بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مین اینڈ گاڈ خدا اور انسان میں آج کی باتچیت کو ایک تازہ واقعہ شروع کرتا ہوں میں روزانہ میں سنتا ہوں یہ آل انڈیا ریڈیو تو صبح میں سن رہا تھا صبح کی نیوز مارننگ نیوز آتی ہے تو مارننگ نیوز جب ختم کی لیڈی نیوز ریڈر نے تو آخر میں اس نے کہا کہ have a wonderful day ختم کرتے ہی اس نے کہا کہ have a wonderful day میں اس پر سوچنے لگا تو میرے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ آدھی بات ہے have a wonderful day یہ آدھی بات ہے بقی آدھا کیا ہے wonderful day کس کے ساتھ اپنے ساتھ یا خدا کے ساتھ آپ جو day جو wonderful day بتائیں گے کوئی ساتھی ہونا چاہیے آپ کے لیے ابھی بتا پائیں گے آپ تو ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بتائیں یعنی wonderful day with man یا wonderful day with God اپنے ساتھ بتانا کیا ہے کہ ادھر صبح ہوئی اور آپ اپنے آپ میں بزی ہو گئے اپنی بیوٹی کو آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں اپنی کار کو اور اپنے گھر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اپنے کہ آج کیا کھانا ہے آج کیا بریکپسٹ لینا ہے اس پر باتیں کر رہے ہیں اپنے بیزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ ہے دن کو اپنے آپ میں بتانا اس میں آدمی کچھ نہیں جان پاتا اس کے اندر کوئی سپیچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا کوئی انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا اس کو کوئی ڈسکوری نہیں ہوتی بس وہ آنیبل کی طرح جیتا ہے کھایا پیا اور پھر سو گیا پھر صبح ہو گیا پھر کھایا پیا پھر سو گیا یہ ہے آنیبل لائف آنیبل کی طرح جینا اس کے آخری سے کلیے ہے کہ آپ دوسرے کو اکنالی نہیں کر پاتے اپنے کو جانتے ہیں اور اپنے ہی کو بتاتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ انسانی ہے انسان کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے جو مورل کوالٹیز اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے اکنالیش کرنا آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ سب کسی اور کے ہیلپ سے ملا ہے اپنے آپ ہی نہیں ملا ہے تو اس کو اکنالیش کرنا جیسے آج میرے سامنے میں صبح کا رانشتہ اکثر یہ کرتا ہوں کہ روٹی کھا کر چاہ پی لیتا ہوں تو آج کیا ہوا جب روٹی میرے سامنے آئی تو میں سوچنے لگا کہ جنرلی کیا ہوتا ہے روٹی سامنے آئی تو ان کو نظر آئے گا کہ بھی روٹی تو جل گئی ہے بھی روٹی تو کچھی رہ گئی ہے ایک ایسی روٹی ہے اس میں کچھ جیتو لگائے نہیں ان سب باتوں کو منٹ چلا آئیتا ہے تو روٹی لانے والا کو آدمی اکنالیش نہیں کر پاتا وہ کمپلینڈ میں جیتا ہے کیونکہ کچھ جو کچھ کمی تو ضرور رہے گی اس دنیا میں دیکھے پرفیکٹ چیز کوئی بھی نہیں ہوتی تو روٹی پرفیکٹ کیسے ہوگی تو کچھ نے کچھ کمی ہے بس اسی پہ آپ چلے آتے ہیں بس کمپلینڈ 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 میں نے کیا سوچا میں یہ سوچنے لگا کہ روٹی کیا ہے روٹی نان فوڈ کو فوڈ میں کنورٹ کرنا ہے یعنی کیسی انوکھی بات ہے یہ کہ روٹی کیسے بنی یہوں کیسے بنا اور جو چیزیں ہیں وہ کیسے بنی تو نان فوڈ تھی پہلے وہ تو نان فوڈ فوڈ میں کنورٹ ہوا تو ہم میں روٹی ملی یہ سب کس نے کیا یہ سب خدا نے کیا ایک یونیورسل پلیننگ تھی خدا کی جو ملین ملین ساتھ تک چلتی رہی کب وہ زمانہ آیا جبکہ یہ دنیا پر اگر کلچر ہو روٹی بنے چاول بنے وہ چیزیں بنے جس کو ہم کھاتے ہیں تو دیکھیں میں نے سوچا کہ اگر میں اکنالیج کروں کی روٹی بنانے والے کو کہوں کہ تم نے بڑی اچھی روٹی بنائی تو ویسے دیکھنے میں لگے کہا کہ میں ایک انسان کو اکنالیج کر رہا ہوں اسی لئے میں کر نہیں پاتا کیونکہ ہر آدمی ایگوئیست ہے ہر آدمی اپنی بڑائی میں جینا یہ سب سے بڑی ویکنس ہے انسان قرآن میں آیا ہے کہ سیٹن نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو یہ کہا کہ انا خیر ام من میں اس سے سپیرر ہوں میں اس سے بہتر ہوں تو یہی سائیکالڈی ہر انسان میں ہے سیٹن ہر آدمی کے اندر ہی بڑھتا ہے یہی چیز میں تم سے اچھا ہوں تو جب اکنالیج کرنا ہو تو آدمی کو ڈر لگ جاتا ہے کہ اگر میں اکنالیج کروں تو کیا ہوگا میں اس کے مقابلے چھوٹا ہو جاؤں گا ایسا لگتا ہے اس کو لیکن اگر یہ سوچا ہے کہ میں اکنالیج کر رہا ہوں انسان کو لیکن سچ پچھوئے تو میں خدا کی شکر کر رہا ہوں خدا کو اکنالیج کر رہا ہوں کیونکہ چیزیں چاہے روٹی ہو یا اور کوئی چیز ہو آخر میں تو بنانے والے خدا ہی ہے تو ہمارے سوسائیٹی میں لوگ اکنالیج کرنے کا رواج ختم ہو گیا بہت سے بہت آج کل جو انگلیس کلچر ہے تھینکیو کہہ دیں گے دیکھیں تھینکیو کہنا یہ اکنالیج کرنا نہیں ہے یہ تو ایک ریچول ہے سواری کہنا یا تھینکیو کہنا یہ ایک ریچول ہے دل کی گہرائی کے ساتھ جو اکنالیج بن نکلے وہ ہے اکنالیج کرنا سچمچ دل میں ایک احساس جاکھٹھ ہے کیا آپ کے سوچ کے تھیل پیدا ہو کہ وہ کیسا خدا ہے جس نے یہ زمین پر گہوں بنایا وہ کیسا خدا ہے جس نے ایسے اس دنیا میں ایسے چیزیں اتکی ہیں کہ وہ روٹی میں کنورٹ ہو سکے اور پھر میں اس کے ڈراجسٹ کر سکوں یہ سوچ کے آپ پھر لاجائے آپ کو پھر آپ اکنالیج کریں تو وہ اکنالیج کرنا ہوا لوگ سمپلی کہتے ہیں ساری تھینکیو میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا میں اس کو لپ سرویس سمجھتا ہوں تو اگر آپ کو دنیا میں پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سچ مجھ آپ کا سپیچل ڈیولپمنٹ ہو آپ کا انٹلیکشل ڈیولپمنٹ ہو آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو تو صحیح معنوں میں اکنالیج کرنا سیکھیں چاہے آپ کا سرونٹ ہو چاہے آپ کا نیور ہو چاہے کوئی بھی ہو جب بھی وہ آپ کو اس سے کچھ ملے دل سے اکنالیج کرنا سیکھیں میں آپ کے تجربے میں کہہ سکتا ہوں کہ زمین ان لوگوں سے خالی ہے جو سچ مجھ دل سے اکنالیج کریں کسی کو کسی کا شکریہ آدھا کریں کسی کا اعتراف کریں جس کو اردم کا اعتراف اعتراف اکنالیج کرنا آج کا زمانہ میں تفہتا ہوں کہ بے اعترافی کا زمانہ ہے بس اپنے میں جیتے ہیں لوگ اپنے کمال کو بتاتے رہتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا دوسرے نے کیا کیا کچھ بھی اس کا چرچہ نہیں اگر کہیں گے تو ذرا سا ایسی بائی دوئی ایک ریفرنس دے دیں گے اس کا یاد رکھیے اکنالیج کرنا دوسرے کو یعنی دو چیزیں ہیں ایک تو اپنی غلطی ماننا کوئی ساری کہیں تو غلطی نہیں ختم ہوتی آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو صاف دل سے مانئے کہ ایسی سے کچھ ملا ہے دل سے اس وقت نالیج کیجئے اعتراف کیجئے یہ آپ کے اپنے لئے اچھا ہے آپ کا جو پروسس ہے وہ تبھی جہ سکتا ہے جبکہ آپ کے اندر یہ دونوں قوالٹیز پائی جاتی ہیں اب دیکھیں اسے جو کہا کہ have a wonderful day تو مجھے یاد آیا ایک قصہ جو میں نے پڑھا تھا ایک morning کا یہ بات ہے 1981 کی 1981 میں انڈیا میں big fighters آئے تھے ریشیاں کی بنے big fighters جو آواز سے زیادہ تیز اڑتے ہیں مگ جہاز جو ہے وہ آواز سے زیادہ تیز اڑتا ہے تو 81 میں آیا وہ اس وقت جو ہے انڈیا میں ائر بارشل تھے مستر عبداللطیف تو اس کو اڑایا انہوں نے اور جب مگ اوپر پہنچا تو ان کو ایک عجیب احساس ہوا کیونکہ اوپر جب پہنچا تو وہ پہاڑوں سے اوپر تھا وہ پہاڑ نیچے ہو گئے وہ جہاز اوپر ہو گیا تو واپس آنے کے بعد جو انہوں نے اپنا جو اپنا جو اپنا جو اپنا جو اپنا جو بتایا تھا اخبار والے کو تو اس میں ایک سنٹنس بولے تھے وہ کہ کہ آج میں سوچتا ہوں تو یہ بہت ہی سپر فلس قسم کا وہ تھا کمنٹ تھا یا ایکسپریشن تھا اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں تقریباً 500 مکس کریش ہو کر گر پڑے ہیں زمین پر اور ایک اس میں سے ایک مکس وہ تھا جس کا ذرا سر ٹش کر گیا وہ ہمالیہ پہاڑ سے تو وہیں کوئی گر پڑا وہ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مکس جہاز جس پر اوڑ رہے ہیں وہ جس سے دیکھنے میں ہمالیہ چھوٹا لگتا ہے تو خود کتنا چھوٹا ہے وہ خود کتنا چھوٹا ہے اگر یہ جانتے تو وہ کہتے کہ اس کمپیر ٹو ہمالیہ ماؤنٹن اس کمپیر ٹو ہمالیہ ماؤنٹن آل اوور فائٹر پلینٹس آری سمال ہمالیہ پہاڑ کھلا ہوا ہے اور انڈیا مک فائٹرز کا قبرستان بن گیا تو دیکھیں جب تک آپ کے اندر گہری نظر نہ ہو آپ کا انٹلیکچنل ڈیوپن نہیں ہو سکتا جو ستھی نظر ہے سپر فائٹرز تھنگنگ آپ اندر ہے کہ بس آپ اوڑے مک کے اوپر دیکھا کہ جہاز اوڑا اوپر ہمالیہ کے ہماری چھوڑا دکھائی دینے لگا تو بس آپ نے سمجھا کہ ہمالیہ تو کچھ بھی نہیں حالانکہ یہ یہ ایک ریلکیو سین تھا وہ ریل سین نہیں تھا وہ جو دیکھا انہوں نے جو ریل کمپیریزن ہے اس میں تو تھاؤدن تھاؤدن کچھ بھی نہیں ہمالے مقابلے میں تو آپ اپنے دن کو اگر بنانا چاہتے ہیں سچا دن ایسا دن جو سچ پوچ جب اس کی شام ہو تو آپ ایک ڈیولیٹ پرسنالٹی بن چکے ہو آپ زیادہ بہتر انسان بن چکے ہو انہیں ایسا دن جب سوپ کریں آپ تو اس کی شام اس طرح ہو آپ زیادہ بہتر انسان بن چکے ہو زیادہ ڈیولیٹ پرسنالٹی آپ کے در پیدا ہو چکے ہو تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کے مائن کو اور زیادہ کھلا رکھنا پڑے گا زیادہ اپجیکٹی بننا پڑے گا زیادہ دیپ پہ جا کر پاتوں کو سمجھنا پڑے گا اوپر اوپر دیکھ کر کے رائے بنانا اگر آپ کریں کہ ایسا تو کوئی جو لیپن نہیں ہو سکتا ہے سب سے اچھی چیز کیا ہے اپنے دن کو آپ خدا میں بتائیں خدا کی جو کریشن ہے اس میں بتائیں آپ دیکھیں ہمارے آس پاس جو نیچر ہے جو خدا کی بنائی دنیا ہے کیسے انوکھی دنیا ہے وہ جب چڑیاں بولتی ہیں جب چڑیاں بولتی ہیں تو کیسا انوکھا کیسا انوکھا وہ اس کے جیت نکلتا ہے اس کے آواز سے اور سپر موزک ہوتی ہے وہ جتے موزک انسان نے بنائے ہیں اس کے مقابلے چڑیے کی سرپنگ سپر موزک کی حیرت رکھتی ہے اب آپ اگر سر کلاس کی موزک جو انسان نے بنائے ہیں میڈ میڈ موزک جو ہے اسی میں جی رہے ہوں تو سپر موزک جو اس میں دنیا میں ہے اس سے آپ محروم رہیں گے میں نے ایک پردہ دیکھا ایک پارک میں گیا تھا تو وہاں پر بہت بہت بیٹیفل چڑیاں تھیں بہت عجیب آوازیں نکالتی تھی لیکن ایک آدمی کیا تھا وہ اپنے کان میں ڈالے ہوئے تھا وہ واکمین واکمین لیے ہوئے اور کان میں ڈالے ہوئے بیچارہ اس سے نہیں رہا تھا اس کو میں سوچا کہ ایک ایسا عدی آدمی ہے یہ اتنے بیٹیفل گیت نشن ہو رہے ہیں کانات میں کیڑیوں کی چرپنگ ہے وہ اتنا اچھا لگتا تھا وہ ایک یونیورسل میوزک اس سے مغروب ہے وہ کان میں ڈال کر جھوٹی میوزک سن رہا ہے وہ تو دنیا میں جو خدا نے یہ اپرچونٹی رکھی ہیں اس کو آویل کرنی کے لیے آپ کے اندر ایک اونچی 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 آپ دیکھیں کہ نیچر میں کتی بیوٹی ہے آپ کہیں کھڑے جائیے کسی پیڑ کے سامنے کسی بہتی دریہ کے سامنے کھلے آسمان کو دیکھ نیچر سے زیادہ بیوٹی اس ٹی وی سے بیلین ٹائم زیادہ بیوٹی فل ہی نیچر میں جب کسی کو دیکھتا ہوں کبرہ بند کر کے وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یقین کہ مجھے اس پتر ساتھ آتا ہے یونیورسل ڈیوٹی دیکھنے سے بچارہ یعنی آنیبل ہو رہا ہے اور ایک بہت ہی گھٹیا درجے کی کی جو سین ہے یعنی مثال کی طور پر اس پر فلم آتی ہے اری فلم کیا ہے بناوٹی کریکٹر میں ایک پرتوہ پہلے جب چھوٹا تھا نوجوانی کمر میں تو تب اتنا نہیں ہوتا تھا وہ فلم میں ہوتی تب ٹیٹر ہوتا تھا تو میں مجھ کو لے گئے کچھ لوگ ایک جگہ تو اسٹیج بلا گوا تھا وہاں کچھ لوگوں کو کچھ کریکٹر کرنا تھا تو میں نے دکھا کہ اس اسٹیج کے باہر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو جب ٹائم ان کے آتا ہے تو وہاں آتے ہیں تو ایک آدمی میں نے دیکھا کہ باہر بیٹھے آپس میں ہس رہا تھا آپس باتیں کر رہا تھا ہسی ہسی والی ہسی والی آیا تو رونی کا رول کرنا تھا اس کو رونی لگا وہ اس دن نفرت ہو گئی کی یہ بناوٹی کریکٹر ہوتا ہے کچھ آدمی اور دیکھاتا ہے کچھ ایسی میں ابھی حال کی بات ہے باہر وہاں ڈبیگ ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہوں کہ ڈبیگ ترم تو بہت بہت اسٹیڈیو تھا وہاں مجھے لے گئے لوگ دیکھیں یہاں پر تو وہاں بھی کہا تھا کہ ڈبیگ کہتے ہیں جو کوئی پارٹ اس کو ریپیٹ کرنے کے لئے بولتا ہے کریکٹر وہ جو ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ دیکھائے جا رہا ہے اب وہ جب آیا جہاں کسی کو ہنڈب کرنا تھا تو جو آدمی تھا وہ باہر بیٹھا ہوا تھا اب ہاں چائے پی رہا تھا خوب ہنسی ہنسی کرنا تھا اب یہاں کر کے اس کو غصہ دکھانا تھا اب ہی وہ چائے پر بلکل نارمل طریقے سے بٹھا ہوا تھا یہاں کر غصہ دکھانا لگا تو یہ سب مناظر دیکھ کر کہ اب ہیٹ آتا ہے یعنی فلم دیکھنے سے یا کیوی میں آتے ہیں سب چیزیں دیکھنے سے میں نیچر میں دیکھتا ہوں نیچر کی بیوٹی نیچر کی میوسک یعنی کیا کچھ نیچر میں ہے اس سے میں انسپار ہوتا رہتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ جو اس نے کہا ہیوہ ونڈرفل دے تو اگر وہ اپنے آپ میں جئے آدمی تو ونڈرفل نہیں ہوگا ونڈرفل دے اگر وہ جئے گا نیچر میں تو واقعتا پھر اس کا ونڈرفل دے بن جائے گا اب دیکھیں کل میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا اسی طرح کی بات کر رہا تھا میں تو میں نے کہا کہ دیشن میں سوچ نا کتنی بڑی چیز ہے تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ارث جس پرائلٹ ارث ہے یہ اس کے اندر ایک 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 سپشن ہے اتنی بڑی یونیورس ہے اتنی بڑی یونیورس ہے کہ آپ اس کو ناپ نہیں سکتے کوئی بڑی سے بڑا احوائی جہاز ہزاروں سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سفر پورا نہیں سکتا کیونکہ آپ جانتے کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے تو ہر ون ہن 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 کیونکہ وہ تو یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے ون ہن 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 تو کبھی بھی ہم اس کو کور نہیں کر پائیں گے تو میں نے کہا کہ اتنی اپر یونیورس ہے اور اس میں زمین بہت چھوٹی ہے یعنی ایک ذرے کو ایک سین پارٹیکل کو دس لاک حصہ بنائیں تو ایک حصہ اس کے برابر ہوگا لیکن اس چھوٹی زمین میں ایک انوکھی چیز ہے جو پورے انوکھ میں کہی نہیں وہ کیا ہے ایک سپر روٹیٹ کر رہے ہیں سارے پلینٹ آربیٹ پر روٹیٹ کر رہے ہیں سارے اسٹار آربیٹ پر روٹیٹ کر رہے ہیں لیکن زمین اس کا ڈبل روٹیشن ہے آربیٹ کا مطلب ہوتا ہے سورج کی چاروں طرف اور ایکسس پر یعنی خود اپنے اوپر ایکسس پر روٹیٹ کرنا یہ زمین کے ایک 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 سپشنل کوالٹی یہ نہ ہو تو دنیا میں رات اور دن کیونکہ چاند پر آپ جانتے ہیں کہ چاند میں ہمیشہ ایک طرح روشنی ایک طرح اندھیرہ کیونکہ اس میں ایکسس پر روٹیٹ کرنے کے بات نہیں تو میں نے کہا کہ یہ دیکھئے اگر آپ سوچیں وہ صاحب جو تھے وہ خدا کو مانتے نہیں تھے تو میں نے کہا کہ دیکھے پر روٹیٹ کرتی یہ ایک ڈائیٹ انٹرونشن کو بتاتا ہے بگائی انٹرونشن کے یعنی وہ ایکسپشن وہ انٹرونشن جب بھی کوئی بسر یہ ہمارا کمرہ ہے پھر یہاں پر پانچ کرسیاں ہیں اگلی بار کوئی آو ہے تو چار کرسی ملے سوال کسی انٹرون کیا پانچ کو چار کر دیا جب بھی ایکسپشن ہو تو انٹرونشن ہے جب انٹرونشن ہے اس کا مطلب ہے کسی نے انٹرون کیا کسی انٹرون کر کے اس کو بدل دیا ان ہی باتوں کو دیکھ کر آئنسٹین نے بار پر سائنٹس تھا اس نے کہا تھا کہ I believe that there is a reality outside of us I believe that there is a reality outside of us in ایسے واقعات اس کو نظر آئے انیورس میں کہ اس کو مانڑا پڑھتا تک ہم سے باہر کوئی چیز ہے why this intervention why this exception so اتنی بڑی انیورس میں صرف ایک چھوٹی زمین کا اس کے اندر یہ صفت ہو نا کہ وہ اپنے ایکسس پر روٹیٹ کرے کھلا ہوا intervention کا معاملہ ہے اور جہاں intervention ہو اس معنی کوئی ہے جس نے intervene کیا تو کہ کانات بتا رہی ہے کہ میرا ایک creator ہے اگر creator نہ ہو تو intervene کون کرے گا وہاں پر تمہیں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ سوچی ہو تو کتی بڑ بڑی بات ہیں موجود ہیں جس کو سوچ کر آپ کے اندر ایک thrill آئے آپ کو inspiration ملے لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹ چھوٹ دو میں گم رہتے ہیں کوئی خان میں وہ لگا کر کہ بذب سن رہا ہے کوئی ٹی وی مشغول ہے اور کوئی آئینے میں آپ بیوٹی کو دیکھ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی ایک صاحب میں دیکھا جو میرے جاننے والے تھے اس dhillie کے بعد تفاق ملے وہ پہلے ملتے تھے بہت تفاق سے بڑے خوش ملتے تھے اُتھ ہی ملے بڑے تھنڈے طریقے سے بات کیوں ہے تو تھوڑے دیر میں وہاں کھڑے ہوتے ہم لوگ ایک بڑی گیٹ پر کھڑے ہوتے ہم لوگ ان کی گاڑی آئی تو بڑی باری گاڑی تھی پہلے وہ بٹا کرتے تھے اس پر چھوٹی وہ تھی ان کے پاس چھوٹی مارو تھی اب بڑے شان کے سال سمجھتے کہ بڑی گاڑی ہے تو اپنی کو بڑا سو لیا انہوں نے اپنے آپ اپنی ویلو کو اسی موٹر کار سے نہ پنا یا اپنی کو انٹری اسٹیمیٹ کر ماں ہوں جس نے موٹر کار بنائی جس نے موٹر کار کو انونٹ کیا میں بڑا ہوں گا کہ موٹر کار بڑی ہوگی آپ سوچیں ذرا کہ بڑی سی موٹر کار ان کے پاس آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا آدم بن گیا تو یہ لوگوں کا حال ہے انسان اپنے کو نہیں سمجھتا اپنے کو اڈری اسٹیمیٹ کرتا ہے خدا کو اڈری اسٹیمیٹ کرتا ہے ایسی میں ہیں لیکن ہم چھوڑی چیزوں پھلجے ہوئی ہیں بڑی بڑی چیزیں کے میں خبر نہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ 1972 میں انسان چاند پر گیا تھا ان میں سے ایک تھے کرنل کرنل جیم ایرون یہ امریکن تھے تو واپسے کے بعد انہوں نے اپنے جو اپنے جو بتایا تھے اپنے جو ایکسپیرنس اس پہ سے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں چاند پر کھڑا ہوا اکیلا سناٹے میں جائے کہ چاند پر کوئی سسائیٹی نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے وہاں کوئی سیٹی نہیں ہے وہاں کوئی سیولیزیشن نہیں ہے چاند تو ایک راک ہے بس سمپل یہ ایک راک تو انہوں نے کہا کہ جب میں چاند پر کھڑا ہوا اس سناٹے میں تو میں نے خدا کے پریزنس کو دیکھا ان کی ورڈنگ یہ تھی کہ میں پریزنس آف گاڈ آن دا مون میں پریزنس آف گاڈ آن دا مون یہ بات انہوں نے کہی تھی 1972 میں لیکن اس کا مطلب بجھے کلی سو جا کیا مطلب ہے اس کا جو گاڈ کا پریزنس انہوں نے دیکھا چاند پر یہ بات ابھی کل مجھ پر کھلی میں 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 فیر تھا ان کا سنٹنس آئی فیل دا پریزنس آف گاڈ آن دا مون اس کے اندر کیا میننگ ہے کیوں ایسا ہوا یہ کل مجھ پر دسکوری اس کی ہوئی ابھی تک میں اس کو جان نہیں پائے تھا وہ کیا ہوئی دیکھیں اصل بات کیا ہے یہ ہے کرشمہ ڈیٹیجمنٹ کا ڈیٹیج تھنکنگ کا جب تک وہ دنیا میں تھے تو اپنے کو ڈیٹیج کر کے نہیں سوچ پاتے تھے ایک سوسائیٹی میں تھے ایک سٹی لیکن وہاں پہ جب اکیلے ہو گئے تو ان کے اندر دیٹیج تنکنگ آگئی سب سے کٹ کر سوچ نہ حال ہو کر سوچ نہ اب صرف وہ تھے اور چاند تھا اور کوئی بیچ میں کوئی حائل نہیں تھا کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص صرف کرنل ایریبن کے بات نہیں ہے کوئی بشت اگر اکیلے پائے کسی نیچرل فنانمنہ میں کوئی سمجھتر بہر آئے کنارہ دکھائی نہیں دیتا آپ اکیلے ہیں بلکل تو وہاں آپ کو خدا دکھائی دے گا آپ چاند پر اکیلے ہوں تو وہاں خدا دکھائی دے گا جو آپ کے نیچر وہاں جات پڑتی ایسا کیوں ہوتا ہے خدا کا کانسپٹ جو ہے وہ انٹر گویون ہے آپ کے نیچر میں یہ انترپولوجی سے چیز پروو ہو چکی ہے کہ انسان کے اندر کانسپٹ آف گاڈ انٹر گویون ہے جب آپ لوگ ہوتے ہیں اپنے بیو بچوں میں ہوتے تو اپنے کو ڈیٹیج کر سوچ نہیں پاتے آپ لیکن جب آپ الگ ہو جائیں جس کو اردو میں کہتے ہیں تجریدی تصور ایک شعر ہے کہ ہے دات کے قابل میری تجرید تصور کرتا ہوں تجھے غیر کی مائفل سے جدہ یاد یہ تجرید تصور یعنی detached thinking detached ہو کر الگ ہو کر سوچ جب آپ الگ ہو جاتے ہیں آپ ہوتے ہیں خدا creation ہوتا ہے بس اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہوا یعنی جب آپ اکیلے آپ جب دیکھ رہے ہوں pacific ocean کو اکیلے دیکھ رہے ہوں چانت کو کوئی آگے نہیں پیش نہیں دائیں نہیں بائیں بالکل alone تو وہاں پر آپ کے اندر کیا ہوتا ہے آپ detached جاتے ہیں دوسری تو آپ کا nature جاگ اٹھتا ہے یہ جانا آپ کل مجھے discovery گئی کرنل ایروین جو تھے جب وہ چانت پر کھڑے گئے تو اس وقت اپنے کو detached کر چکے تھے دوسری دوام تیروں سے تو اب ان کی nature جاگ پڑی جب nature جاگ پڑی تو دیکھا کہ تو خدا کے presence کو دیکھنے لگے وہ لیکن میں یہاں پر یہ ایٹ کروں گا کہ خدا کا presence موجود ہے ہر جگہ یہاں بھی فرق کیا ہے ایک آیت دیکھے compulsive detachment ایک ہے اپنے اخزار سے اپنے detachment کر لینا ایک ہے compulsively detachment ہو جانا مطلب وہ جب تھے وہاں پر چاند پر تو that was a compulsive detachment لیکن ہم دنیا میں ہیں وہاں اپنی کو detachment کریں تو وہ ہوگا adaptive detachment مطلب میں خود سے اپنے کو کروں بار میں خواہ مفہم واضح ہے ایک ہے کہ compulsively مجھے ایسے nrr میں ڈال دیا جائے کہ وہاں detachment ہو کر ہی رہنا پڑے مجھے اکیلی رہنا پڑے اور ایک یہ ہے کہ میں لوگوں کے بیچ میں ہوں ادھر آدمی ادھر آدمی اور وہاں پر اپنے کو خود سے detachment کروں خود سے جب detachment کر کے خدا کو discover کرتے ہیں تو وہ ایمان بنتا ہے لیکن compulsive detachment ہوتا ہے وہ ایمان نہیں ہے اس کو ایمان نہیں کہیں گے جو reward ہے reward جنت کا paradise کو reward ہے وہ compulsive detachment پر نہیں ہے اس پر نہیں ہے وہ ہے adaptive detachment یا جو بھی word اس کے لئے بولا جائے جیسے وہ شاعر نے کہا کہ حیدات کے قابل میری تجرید تصور تجرید کے مطلب الگ کر لینا الگ کر کے سوچ نا حیدات کے قابل میری تجرید تصور کرتا ہوں تجھے غیر کی معفل سے جدہ یاد خدا کو وہ پسند ہے وہ انسان جو لوگوں کے درمیان تھا بھی میں کھڑا گوا تھا بیو بچوں سے آگے پیچھے تھے اس کے بزنس تھا اور اس کے مکان تھا اس کے کار تھی پھر بھی اس نے اپنی کو الگ کر کے خدا کے وارے میں سوچا پھر بھی وہ ہے ایمان اس پر ہے ریوارڈ پردائز کا لیکن کمپلسی سیچیوشن اگر آ گئی میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خدا کو نہیں مانتے جب وہ سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ان کا جہاز پھر جاتا ہے وہاں اسٹار ماہ آتا ہے وہ لگتا ہے اب رووا اس وقت خدا کو پکارتے ہیں وہ یہ قرآن میں آیا ہے لیکن وہ پکارنے کو خدا نہیں مانا اگرچہ وہ پھسے ہوئی جہاز کے اندر اسٹار میں پھسے ہوئی اجسان لگا خدا کو پکار خدا یہ بچا سکتا ہے مجھ کو لیکن خدا نے اس پکار کو نہیں مانا الان وقت آسائد الان وقت آسائد اب تم اعتراف کر رہے ہو حالانکہ تم نے انکار کیا تھا اس سے پہلے الان وقت آسائد یہ بہت امپورٹن بات ہے سمجھ لیجئے آپ اس پوائنٹ پر جا کر اگر کوئی اعتراف کرے خدا کا جہاں کمپرشن آگیا ہو تو اس کے لئے خدا کی تفسی آواز ہے کہ الان وقت آسائد اب تم اعتراف کر رہے ہو اب تم اکرالج کر رہ ہو حالانکہ اس سے پہلے جب کوئی اختیار حاصل تھا جب کوئی فیڈم ملا ہوا تھا تب کیوں انکار کرتے رہے جب فیڈم چھن گئی تو تم اعتراف کر رہے ہو فرما ایک الان وقت آسائد تو دیکھے کمپلسیب دیشمن کے وقت جو آدمی خدا کو ماننے لگے وہ بھی ایک اچھی بات ہے لیکن اس کے بدلے میں کسی کو فیڈم نہیں ملے گی فیڈم ملتی ہے اس انسان کو جو اپنا آپ کو خود سے ڈیٹیج کرے بھیڑ کے بیچ میں اکیلہ ہو کر سوچ سکے لوگوں کے درمیان ہو لیکن لوگ سے الگ ہو کر سوچ سکے ہو یعنی اختیاری ڈیٹیج یہ خدا کے نزدیک ایک بہت بڑی ورشو بہت بڑی ورشو جو اس ورشو کو ثبوت دے تو وہ خدا کے نزدیک بہت بہت درجہ اس کو ملتا ہے یہاں میں ایک بات ارش کروں گا کہ آج کل بہت ایک ورڈ بولا آیتا ہے کریکٹر بیلڈنگ کریکٹر بیلڈنگ اسکولوں میں کالجوں میں اور جگہ کریکٹر بیلڈنگ میں اس بجتا ہوں کہ یہ بالکل یعنی ایک میننگلس ورڈ ہے کریکٹر بیلڈنگ کیسے ہوگی کہ آپ کے کہنے سے کوئی آپ کے کریکٹر کو اچھا بنا لے گا یاد رکھے کھاتے ہیں آپ بنتے ہیں آپ جسٹس کرتے ہیں تو وہاں اپنے کسی انٹریسٹ کو کل کرنا پڑتا ہے کبھی اپنے اپنے ایگو کو کل کرنا پڑتا ہے کبھی آپ اپنے پوپلیٹری کو لوس کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر گورنمنٹ آفیسر ایک ہے اس سے آپ کہا کہ تم کریکٹر کے ساتھ رہو آنے آنسٹی کے ساتھ رہو تو اس کو اس کا مطلب کہا اس کے نظر دیکھ کہ پیسہ ملے پیسے نہ لوگ آئیں پیسے دینے کے لئے اس کو برائب کرنے کے لئے اور پیسے نہ لے تو کہا اس کے لئے کریکٹر یعنی ایک سچا کریکٹر والا انسان بننا معمولی بات ہوگی بہت بڑی بات اس لئے میں کہتا ہوں دنیا میں کریکٹر کے ساتھ رہنا جسٹس کے ساتھ رہنا سچائی کے ساتھ رہنا پرنسپل بیہیور کے ساتھ رہنا کہیں نہیں کہیں اپنے انٹریسٹ کل کر کے ایسا پاسبل ہوتا ہے تو آپ اپنے انٹریسٹ کل کیوں کریں اپنے انٹریسٹ کل کیوں کریں دیکھیں اس وقت تک آدمی اپنے انٹریسٹ کو کل کرنے پر آد یہ نہیں ہوگا جب تک اس کو معلوم یہ معلوم رہا مجھے ایک اور بڑی چیز ملنے والی ہے اس کے بدل میں اور وہ ہے پراڈائل مجھ سے کئی بار اسکول کے اسکول کے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک بک لکھ دیجئے ہمارے لئے مورال تیچر کے طور پر مورال تیچر ہم اس کو چھاپیں گے اور سب پھیلائیں گے میں پیسہ بھی دیتے میں نے آج لکھ ہی کتاب دیکھیں کوئی بک جس کا نام مورال تیچر وہ موریلٹی پیدا نہیں کر سکتے بچوں سج بولو بچہ سج کیوں بولے لوگ آنیسٹی کے ساتھ رہو جب نہ رہنے اس کو فائدہ ملتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اکاؤنٹی بیلٹی کا جو کانسپٹ ہے وہی کاریکٹر بیلننگ کا فارمولہ ہیں یعنی یعنی یہ بلیف خدا کا یہ وعدہ کہ اگر تم دنیا میں آنیسٹی کے ساتھ رہو گے جسٹس کے ساتھ رہو گے سچ بولو گے اور لوگ کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے وغیر وغیر تو اس کے بدلے میں تم کو ایٹرنل پرادائز دی جائے گی میں سپجتا ہوں کہ یہ ایک ہی فارمولہ ہے جو کریکٹر بلنگ کا کام کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر یہ جو یہ جو بلیف ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ ہمیں یہ اقین دلاتا ہے کہ جب بھی میں ایک ایک سچا جب بھی میں ایک سچائی کا طریقہ اختار کروں جب بھی مہانرسی کے ساتھ چاہوں جب بھی انجسس کروں اس کے وجہ سے جو مجھے نقصان ہوگا دنیا میں وہ زیادہ بڑے ریوارڈ کی صورت میں مجھے ملے گا بات کو پوست پی ریوارڈ تو میں سچتا ہوں کہ کریٹر بلنگ کا فارمولا اکاونٹیوبیلیٹی کا جو کانسپٹ ہے وہ ہے بغیر اکاونٹیوبیلیٹی کانسپٹ کے آپ لوگوں کے اندر کریٹر نہیں پیدا کرسکتے یہ امپاسبول لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ دنیا میں ہمیں جو فائدے جن فائدوں کی وجہ سے ہم یعنی پرنسپل دیہیور کر چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت ہقیر فائدے ہیں بہت چھوٹے فائدے ہیں تو ایک طرف یہ یقین کی بہت چھوٹے فائدے ہیں ادھر مرے اور ختم اور دوسرا یہ یقین کہ اس کے بدلے میں ایٹرنل لائف جو ہے ہماری موت کے بات اس میں ہمیں بہت بہت ریوارڈ ملے گا یہ یقین آدمی کے یہ اور بات کے بارے میں ارد کروں گا جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ انتھرپولیجی سے یہ استعبیش ہو چکا ہے کہ انسان کی نیچر میں خدا کا کانسپٹ انٹر گوون ہے پوری ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے انسان پیدا ہوئے ہوں جو جن کی فطرت جن کی نیچر میں خدا کانسپٹ نہ پا جاتا ہو یہ انتھرپولیجی کی ریسیٹ سے پرو ہو چکا ہے اس کو میں کہا تھا کانسٹین نے اپنے سائنٹیفک لینگویج میں کہا تھا کہ ای بلیوی کہ ریالیٹی آور سائید آف ہس تو ہمیشہ خدا کا کانسپٹ دنیا موجود رہا ہے لیکن جو چیز ہمیں دیکھتے ہیں ہسٹری میں وہ یہ ہے کہ خدا کانسپٹ نے دو شکلیں اختیار کی توحید اور شرک یعنی خدا کو ایک ماننا اور خدا کو کئی ماننا اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا اس پر میں سوچا تم یہ سنجھ آیا ہے کہ توحید ہے اور شرک کیا ہے یعنی خدا کو ایک ماننا کیا ہے خدا کو کئی ماننا کیا ہے خدا کو ایک ماننا گویا کہ سنٹرلائز کانسپٹ آف گاڈ کا نام ہے جس کو ہم توحید کہتے ہیں توحید یا خدا کو ایک ماننا ورنیس آف گاڈ یہ ہے سنٹرلائز کانسپٹ آف گاڈ اس کے مقابلے میں جو شرک ہے یعنی کئی خدا ماننا وہ ہے بی سنٹرلائز کانسپٹ آف گاڈ بی سنٹرلائز کانسپٹ آف گاڈ اب دیکھ اس پر سوچ یہ تو مسوچتا ہوں کہ جو دی سنٹرلائز کانسپٹ آف گاڈ ہے یعنی کئی خدا ماننا یہ خدا کے کانسپٹ کی نگیشن ہے نگیشن ہے کیوں ہم خدا کیوں چاہتے ہیں کیوں ہم مانتے ہیں خدا کو ہمیں اس دنیا میں جینے کیلئے ایک سورس کانوکشن چاہیے ہر انسان جو ہے وہ کہیں نہیں کہ اپنے ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہیں نہیں کہیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا میں نے ایک مطلب پڑھا کہ امریکہ جو پریزیڈن تھا نکسن بہت دربتس پریزیڈن تھا امریکہ تو اپنے کوٹ کی جیب میں وہ جو یو شیپ کا یو شیپ کا ایک نال گولڈن آپ کے کوٹ کے جیب میں رکھتا تھا اسے برشا تھا کہ جب میں ہیلپ لیس ہوگا تو یہ میرا کام بنائے گا اس کی ویسے ایکسیڈن نہیں ہوگا اس کی ویسے کوئی مجھے لاز نہیں ہوگا اس کی ویسے مجھے کوئی تو اس کا کمپنسیشن کیا ہے خدا کا عقیدہ تو خدا کا عقیدہ جو ہے وہ آدمی کے لیے سورس آف کنوکشن ہے اور دیکھئے سورس آف کنوکشن جو چیز ہو وہ ونیس جاتی ہے ایک مثال جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ایک ماں ہو جس سے میں پیار کروں ہر آدمی کوئی عورت ہو یا مرد ایک ماں کا کانسپٹ اس کی دل میں بیٹھا ہوا ہے جسے وہ سرزا پیار کرتا ہے لیکن وہ ایک ماں اگر کسی بچے کو بتا جائے کہ دس ہورتیں دیکھیں دس تیری ماں ہیں اس کا انہیں کچھ نہیں آئے گا کسی بچے کو دس لیڈیز دے جائیں کہ تو بھئی ماں ہیں سب کے سب تو اس کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے کیونکہ ماں ایک ہو سکتی ہے ماں دو نہیں ہو سکتی ہے ایک زیادہ ماں کا مطلب ہے ماں کا نگیشن اسی طرح خدا بھی ایک ہو سکتا ہے کئی خدا کا مطلب ہے خدا کا نگیشن اس کے مطلب کیا ہوا کہ ورنیس آف گاڈ کا جو کانشپٹ وہی نیچرل کانشپٹ ہے نیچرل فطری اور ایک سے زیادہ خدا ماننا وہ انیچرل ہے انیچرل ہے اس لئے وہ صحیح نہیں ہے جس طرح سے کئی ماں کا کانشپٹ اپنے آپ میں ریجیکٹ رہے اپنے آپ میں اس قابل ہے کہ اس ریجٹ کر دیا جو کئی ماں کوئی بد تبی نہیں ہوا اس طرح کے سے خدا کو جو ہم مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس وقت ہم کسی خدا کو خدا بنا سکتے اپنی زندگی میں جب کہ وہ ایک ہو جب وہ کھنٹت ہو گیا اور کئی ہو گیا تو خدا کی حیثیتی ختم ہو گئی تو سنٹرلائز کانسپ یہ نیچرل کانسپ ہے اور جو دی سنٹرلائز کانسپ جس کو میں نے کہا ان نیچرل ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ میرے دل میں جذبات کا طوفان ہے محبت کی جذبات خوف کی جذبات تو میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک سے جوڑوں محبت کے جذبات بھی کسی ایک سے جوڑنا چاہتے ہیں کئی سے نہیں کئی خدا کے ساتھ میں محبت نہیں کر سکتا مجھے ایک خدا چاہیے جس میں محبت کر سکتا قرآن میں ہے تو اس ویسے میں یہ کہ ہوں گا کہ اگر کوئی یہ کہ خدا کو ماننی کیوں خدا کو ماننی کی ضرورتی کیا ہے یہ ایک ایف سوٹ بات ہے یہ ایف سوٹ بات ہے کیوں خدا کو اگر میں نہ مانن تب بھی یونی ورس کو مانن پڑے گا یعنی کرییٹر کو نہ مانن تب بھی کرییشن کو مانن پڑے گا کیوں کو تو ہے میرے سامنے وہ تو میرے سامنے ہے اور یہ یونی ورس اتنی میننگفل ہے اتنی میننگفل ہے اتنی میننگفل یونی ورس کبھی بھی اپنے آپ نہیں سکتے آپ سوچئے جب یہ دنیا بنی تو خدا نے سب سے پہلے انسان کے لیے گھوڑے پیدا کر دی جب کہ انسان ابھی ٹیکنالوجی نہیں جانتا تھا سائنس نہیں جانتا تھا تو بنے بنائے موٹر کار جنگلوں میں گھوڑے تھے پکڑ کے سوار شروع کر دیا کرنا بڑی بائی موٹر کیوں خدا جانتا تھا کہ انسان شروع شروع میں کار نہیں بنا سکے گا اس کو بنی بنائی کوئی چیز چاہیے تو اس کو گھوڑے مل گئے اب گھوڑے پہ سوار ہی کرنے لگا پھر دیرے دیرے اس نے ویل invent کیا ویل پہیا بہت دنوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی جو invention ہے وہ پہیا بھیل پہیا بنایا تو گاڑی بنا لیا اس میں اب گاڑی بنایا تو اس پہلے گھوڑا تھا پھر گاڑی بن گئی جس میں کبھی بیل کبھی گھوڑا اس سے چلائیں لگا اس کو پھر آگے پڑھتے پڑھتے اس نے ایک وقت آیا کہ اس نے موٹر کار بنا لی پھر وقت آیا کہ اس نے جہاز بنا لیا تو خدا جانتا تھا کہ انسان کے ساتھ کیا کیا پیش آئے گا اس ہر چیز خدا نے دے دی کہ خدا نے یہ قرآن میں ہے کہ دنیا میں ہم نے وہ سب کچھ رکھ دی ہے جس کی تمہیں ضرورت ہے تو پہلے گھوڑا دیا پھر گاڑی دیا پھر کار دیا پھر ہوا جہاز دیا یعنی ایک ایک چیز خدا کی طرف سے دنیا میں موجود تھی جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں ابھی حال میں میں ایک ریڈیو پر سن رہا تھا ایک بہت سی مجھے بڑا عجیب معلوم ہوا اس کو سناؤں گا آپ کو کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی سارے جو ہماری جو تبدون ہے جو سیولیزیشن ہے انرجی پر چلتی ہے ہمیں انرجی چاہیئے water energy or petrol energy تو آپ جانتے ہیں کہ petrol جو ہے سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ ختم ہو جائے تو کیا ہو گا کہ انرجی لائیں گے اب ایک سورج سورج لیکن آپ جانتے ہیں کہ سورج انرجی جو وہاں ساتھی ہے اوپر سے سورج کی سورج انرجی کو آپ store نہیں کر سکتے کسی بھی انرجی کو store نہیں کر سکتے آپ تو بہت ہی زیادہ quantity میں سورج انرجی زمین پر بھیج رہا ہے لیکن کیونکہ ہم store نہیں کر سکتے اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ رات کے وقت سورج نہیں رہتا ہے دن کے پکتا رہتا ہے تو کیسے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ابھی میں نے سنا ایک ریپورٹ کہ ڈسکوری ہوئی ہے کہ سورج ریپورٹ جی کو ہم ایک اور طریقے سے اس کو استعمال بنا سکتے ہیں وہ کیسے زمین سے کوئی ٹھائی سو بھی لو پر سورج کی روشنی یعنی ہر وقت رہتی ہے جسے ہمارے یہاں جو ہم دنیا میں رہتے ہیں یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ بارے گھنٹے رات بارے گھنٹے دن جب رات ہو گئی تو سورج غائب ہو گیا تو اس کی انرجی ہم نہیں لے سکتے دن کو اگر لے سکتے ہیں تو وہ سورج تو کرنی سکتے جب سورج ڈوب گیا تو جب ختم ہو گئی تو اب ہم کیا کریں رات کے وقت کیا کریں یا جہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے وہاں کیا کریں تو ہر جگہ سورج کی روشنی اقصان نہیں ہوتی ہے تو وہاں پہ ایکسپریمنٹ کیا گیا ہے کہ ایک راکٹ کو جس میں کہ وہ لگے ہوں گے وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ جس میں سولر انرجی کو ابزارب کرتے ہیں تو اوپر بھیجا گیا اس کو اوپر بھیجا گیا جہاں کہ چوبیس گھنٹے سورج کی روشنی رہتی ہے تو اس نے سولر انرجی کو لیا سورج سے لے کر کیا کیا اس کو اس کو اس نے کنورٹ کیا اس نے الیکٹرانک انرجی میں کنورٹ کیا پھر کنورٹ کر کے اس کو پھر زمین پر بھیجا اس کو الیکٹرانک انرجی جب میں کنورٹ کر لیا آپ نے تو آپ اس قابل ہوگے کہ اس زمین پھر بھیج سکیں اور پھر اس اس کو دوبارہ الیکٹرکل انرجی کروٹ کیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ سولر انرجی کروٹ ہو سکتی ہے الیکٹرانک انرجی میں پھر کروٹ ہو سکتی الیکٹر انجنی میں پھر اس کو استعمال کر سکتے اپنے کام کے لیے تو کہا کہ رات کے وقت بھی ہم سولر انرجی کو لے کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم لیے کنورشن کے دری اب میں سوچا کہ خدا نے یہ possibility بھی رکھی تھی دنیا میں کہ رات کے وقت بھی ہم جب کے سوچ ہمارے پاس نہ ہو تب بھی ہم اس کے انرجی کو لے سکیں تنور کر کے تو کتی بھی planning تھی خدا کی تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اتنی میننگ فل دنیا اگر ہم خدا کو نہ مانے تب بھی ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ایسی دنیا ہمارے سامنے ہے جو بہت ہی میننگ فل ہے بہت زیادہ میننگ فل جو بہت اپ ٹان ویم بنائی گئی ہے ایک سائنٹس نے کہا کہ دنیا کو دیکھ کر بھی ایسا رکھتا ہے کہ اس کو بنانے والا ایک مائثپیٹکل مائنڈ ہے یعنی مائثپیٹکل پریسزن اس کے اندر ہے اب پتہ ہے کہ اگر آپ خدا کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو نہیں ماتا تو کیا اس دنیا کو بھی انکار کر سکتے ہیں آپ اتنی میننگ فل دنیا بن نہیں سکتی بغیر اس کے اس کا شاید آپ کہ سکتے تھے کہ یہ بن گئی ہو لیکن اس کا ایک ضررہ ایک ایک چیز اس کی بہت ہی میننگ فل ہے بہت ہی پران وی میں ہے اس کے اندر مائثپیٹکل پریسیزن ہے اس کے اندر ایسی ایک دنیا ایمپاسبول ہے کہ کسی بنانے والے کے بغیر بنی ہو تو میں یہ کہتا ہوں آپ کے لئے چوائز جو ہے ایسی حالت میں وہ یعنی یونیورس وید گاڈ اور یونیورس ویداؤڈ گاڈ کے دیگان نہیں ہے آپ کو چوائز ہے وہ یہ نہیں ہے یا تو یونیورس وید گاڈ کو لیں یا یونیورس ویداؤڈ گاڈ کو لیں یہ ورک نہیں کرے گا جو چوائز آپ کے لئے وہ ہے یونیورس وید گاڈ اور نو انیورس ایٹ یعنی گاڈ اگر نہ ہو تو انیورس ختم ہویا کی کریٹر نہ ہو تو یہ مینی کھل دنیا نہیں پیدا ہوتی تو ریل چوائز جو آپ کے لئے وہ ہے انیورس وید گاڈ یا نو انیورس اٹار تو گیا کہ ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ خدا کو مان کوئی دوسرا چارہ نہیں اب میں ایک اور بات لنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل ایک چیز کا بہت چرچہ ہے جو کہتے ہیں تنشن یا اسٹریس ہمارے جو مورڈن لائف ہے اس کا ایک بہت ہی یعنی ایک ایسا فرامنا ہے جس سے سارے دنیا دو چار ہیں انڈیا میں بھی یورپ میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے جگہ لوگ تنشن کے اس سے دو چار ہیں یہ تنشن جو ہے وہ کیوں ہے why is this tension دیکھیں اس پر میں کاوی سوچا تو ابھی حالی میں مجھے یہ چیز دسکور ہوئی کہ تنشن دراصل نام ہے identity crisis کا آج کا انسان identity crisis میں مبتلا ہے اسی کا جو result ہے اس کو ہم tension کہتے ہیں آئین ٹی crisis کیا ہے آئین ٹی crisis کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی consciously یا unconsciously اس question سے اس کے mind میں یہ سوال ہے who am i who am i why پہلے زبانے میں ہر آدمی خدا کو مانتا تھا کسی نکی روپ میں کسی نکی روپ میں تو anti criat میں نہیں پڑھا تھا وہ اب جب سے یہ modern زمانہ آیا ہے اور لوگ خدا کے بارے میں یعنی شک میں پڑھ گئے ہیں یا نہیں مانتے ہیں تو یہ am I? What is my place in this world? What is my place in this universe? اسی وقت میں کرتا ہوں identity crisis. کہ میں کون ہوں? دنیا میں میرا مقام کیا ہے? Who am I? What is my place in this universe? اس سوال کا جواب نہ پانی کے بیئے سے tension ہے. اسی وقت میں کرنا ہوں کہ آج کا انسان identity crisis میں مقتلع ہے. اور اسی وقت میں تنشن کو بگت رہا ہے. میں دلچسپ قصہ آپ کو عرض کروں کہ ancient Greece میں ایک شستہ اس کا نام تھا دو جانس کل بھی. تو وہ اسی یعنی اسی سوال سے دوچار ہوا کہ میں کون ہوں? میں کون ہوں? Who am I? تو وہ اس سوال کا جواب نہیں پاسکا. تو کیا ہوا? ایک دن وہ ایک پیڑ پر چل گیا ہے. پیڑ کے اوپر چل گیا ہے. وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو کئی دن ہو گیا اس کو وہاں بیٹھے ہوئے. ایک دن کوئی آدم صرف گزرا. مجھے فکر تو کون ہو جو وہاں بیٹھے ہوئے پیڑ کے اوپر. تو کون ہو? تو اس نے کہا کہ یہی تو نہیں ہے معلوم کہ میں کون ہوں? اگر میں جانتا تو میں زمین میں آپ کی طرح ہوتا? تو یہ جو ہے نیچر میں دیکھیں. نیچر میں جو انسان کے جو جو وہ ہوتی ہے جو عرض ہوتی ہے جو طلب ہوتی ہے. اس کا جواب پانا چاہتا ہے وہ. تو انسان اپنے کو پہشانا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں? میری پہشان کیا ہے? میری آئرنٹی کیا ہے؟ تو چونکہ آدمی اس کا جواب نہیں پاتا. اس طرح سے پھر ٹینشن ہو جاتا ہے. اسی لئے قرآن میں ہے کہ اللہ بیتکر اللہ تطمئین القلوب. یاد رکھو کہ خدا کو خدا کی ریویمبرنس سے یا خدا کو ماننے سے دلوں کو سٹسیکشن ملتا ہے. مطلب تو آئرنٹی کی جو سرچ ہے. آئرنٹی کریسس کا جو پرابلم تو کوئی ہے. اس کا خاتمہ جب ہوگا جب تو خدا کو مانو. کوئی دوسری چیز نہیں اس کا اگو بن سکتی ہے. کل میں سن رہا تھا جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں جو کاؤنسلٹ کہا رہا تھا. ان کا انٹرویو آ رہا تھا. تو ٹینشن کا وہ بتا رہے تھے کہ ٹینشن کو کسی ختم کرو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاسٹ میں نہ سوچو اور نہ فیچر میں سوچو. بس پریزنٹ میں سوچو اور ٹینشن ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایکسٹر بات ہے یہ. یعنی یہ سمپل فارمولا یہ بتا رہے تھے ٹینشن فری لائف کا کہ پاسٹ میں بھی نہ سوچو اور فیچر بھی نہ سوچو. پریزنٹ میں سوچو. پریزنٹ میں سوچ پریزنٹ میں سوچ تو پرابلم مجھے ہے. نی پرابلم بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہوا آج نہیں ہے وہ. یا آگے ہوگا آج نہیں ہے وہ. آج میں ایک پرابلم سے جس کو آتے ہندی میں جوج رہا ہوں اس کو لے کر میرے مائن میں ٹینشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ پاسٹ میں نہ جیو اور فیچر میں نہ جیو. پریزنٹ میں جیو تو بس ٹینشن نہیں رہے گا. اس کا صحیح جواب صرف ایک ہے وہ ہے خدا میں بلیو کرنا خدا میں بلیو کرنا لیکن خدا میں بلیو کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورس آف کنوکشن کو پالینا نمبر ایک جب میں اپنے کو ہلپلیس فیل کروں تو میں خدا کو یاد کروں جیسے پرافیٹ اپ اسلام جو تھے اب جانتے ہیں کہ ان کو بہت ہی ایک لمحہ آیا تھا ایک مومنٹ آیا تھا بہت ہی سخت جب مکہ سے مائگریٹ کیا انہوں نے اور وہ مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے یعنی تھیرے وہ دشمن پیشا کیوئے تلوار نکر کے بارنے کی تو ایک تھا وہاں پر ماؤنٹن اس کا نام تھا سور اس کے کیو میں ٹھیلے وہ اور سمجھے تھے کہ یہاں پر نہیں پہنچیں گے وہ تو یہاں ہم سیف ہیں یہاں دو دن رہیں گے پچھلے جائیں گے وہ وہاں ہی پہنچ گئے تلوار نکر کے تو اس وقت آپ تھے اور آپ کے ساتھ ابو بگر صدیق تھے بس دو آدمی اور آپ پاس کچھ بھی نہیں تھا اور جو آئے تھے وہ تلوار تھی سورت تھی وہ وہ کئی لوگ تھے تو آپ کے ساتھے نے آپ سے کہا وہ تو یہاں بھی آگئے وہ تو یہاں بھی آگئے ہمارا دشمن تو یہاں بھی آگئے تو ان کا نام تھا ابو بکر آپ نے کہا یا ابا بکر ما ذنوکا بسنین اللہ سالسو ہما یا ابا بکر ما ذنوکا بسنین اللہ سالسو ہما اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ ان کا تیسرا بھی ہو وہ اللہ ہے جب میں جب ہم دو ہوں تو ہم اعقین ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے ہم چار ہوں تو ہم اعقین ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک پانچوان بھی ہے جیسے میں اس سے پہلے ایک قصہ بتایا تھا کہ ایک شپ جو ہے امریکہ سے چلا افریقہ کے لیے اٹلانٹک میں وہ اسٹار مان گیا اس کو اور لگا وہ ہلنے اور ڈومنے اس وقت ایک لڑکی وہاں بچی تھی وہاں پر وہ ڈال سے کھیل رہی تھے اپنی کھلونے سے ایک آدمی نہیں دیکھا اس کو تو پوچھا کہ تم پتا ہے کہ جہاز ڈوب رہا ہے تم اتنی اتنی سی کھیل رہی ہو اپنی کھلونے میں تو بچے نے کہا you know my father is capture of this ship he's not he's not going to let it sink تم جانتے ہو کہ مرا باپ جو ہے اسٹرپ کا captain ہے وہ اس کو ڈوبنے نہیں دے گا تو اس کو جو یقین تھا اس بچی کو اپنے بادر پر اس سے ڈریلین زیادہ یقین ہوتا ہے کہ believer کو اپنے خدا پر تو یہ ہے tension کو free کرنے کا فارمولا کہ آپ جو صحیح معنوں میں جو real معنوں میں یہ source of conviction اس کو پالیں آپ source of conviction یہ خود کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک دم helpless ہو گیا جیسے باسک ہو گیا ایک دم helpless ہو گیا کچھ بھی آگے نہیں پیشے کوئی نہیں ایسی ایک بار میں وہاں گیا وہ کیسا بلانکا انشانک بالکل helpless ہو گیا میں تو جس چیز نے مجھے جینے کا سارا دیا یہ تھا ان اللہ معنی تو میں اقیلہ نہیں ہوں خدا میرے ساتھ تو انسان کو اس دنیا میں جینے کے لیے ایک source of conviction چاہیے اس source of conviction کو جب وہ کھو دے تو اسی کے نام tension اور اس source of conviction جو وہ پا لے تو اسی کے نام ہے سکون تو جہاں کہتے ہیں de-stracing de-stracing کا سب سے اچھا فارمولا جو ہے خدا کو ماننا وہ سب ایپسٹ باتیں ہیں کہ present میں جیو نہ past کو سوچو نہ future کو سوچو یہ کوئی فارمولا نہیں ہے صحیح فارمولا یہ ہے کہ خدا پر یقین کرو خدا پر یقین کرو اس سے یہی ہے de-stracing کا سب سے زیادہ successful فارمولا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جینے کے لیے کامیاب جینے کے لیے ضروری ہے کھنی جانے کے جو creator ہے دنیا کا تو creator کا creation plan کیا ہے creator کا creation plan کیا ہے مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں suffering کیوں ہے دنیا میں ظلم کیوں ہے دنیا میں اتنا زیادہ exploitation کیوں ہے کیوں اس لیے کہ وہ جانتے نہیں کہ خدا کیا اس سے بے خبر ہیں یہ سارا معاملہ ہے اس لیے کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے testing ground کے طور پر اور اس بنا پر اس نے انسان کو freedom دیا freedom کیونکہ no freedom no test اگر آپ کسی کو freedom ہی نہ دیں تو test کیسے دیں گیا آپ ہاتھ پا بات کر کسی کا test نہیں دیا تو آدمی freedom کو miss use کرتا ہے miss use اسی کا نام ہے اسی سے وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسے یعنی خیامت تک اس کو باقی رکھے گا اس test ground کو تو اس وقت تک وہ abolish نہیں کرے گا freedom کو خدا freedom کو abolish نہیں کرنے والا ہے جب تک کہ وہ دن نہ آئے day of judgment تو اس وقت تک یہ سب رہے گا اگر ہمیں جان لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے creation plan کے مطابق ہو رہا ہے تو اچانک ہمار attention ختم ہو جائے اور کیونکہ ہم explain کر پائیں گے ابھی چونکہ explain نہیں کر پاتے ہم اس لئے لگتا ہے کہ کیا ہے اور اسی حالات میں ہمیں qualify کرنا ہے جنت کے لیے یعنی جب دنیا میں لوگ freedom کے miss use کر رہے ہیں اس وقت آپ freedom کو proper use کر جب دنیا میں آپ کو یہ اختیار ملا ہوا ہو کہ آپ برط راستے پر چلے خدا کا انکار کر رہے اور آپ زندگی کو دنیا میں ایکسپائیٹر بن کر رہے لیکن آپ ایسا نہ کریں آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہوا کہ آپ نے اپنے کو جنت کے لیے کالیفائی کیا ایک لفظ میں کہوں گا کہ مسٹر نیچر کے لیے جنت ہے اور یعنی مسٹر نیچر سے برا برا دیا ہے کہ جو اپنے کو اس حالت پر رکھیں جس پر خدا نے پیدا کیا ہے اور مسٹر کنڈیشن کے لیے جنت نہیں ہے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے قرآن میں آتا ہے حقیقی سے بھی آتا ہے کہ بلکل صحیح صحیح حالت پر پیدا کیا ہے آپ کی سوچ آپ کا مزاج آپ کا temperament ہر چیز جو دیا ہے دے کر پیدا کیا ہے تو بلکل چھیک حالت پر ہوتا ہے اس کو مسٹر نیچر کہہ رہا ہوں اب جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو دی کنڈیشن کرنا دی کنڈیشن معنی ہے کہ پھر سے مسٹر کی طرف لوٹ پیدا ہوا بچہ تو مسٹر نیچر تھا کہ ماحول میں سکول میں دنیا میں رہ کر اس کی کنڈیشن ہو گئی اب جو بچے پیدا ہوئے اور بر گئے وہ مسٹر نیچر پیدا ہوئی مسٹر نیچر مرے تو وہ تو سیدھے سیدھے پر آراد میں جائیں گے جو آدمی مر گیا چھوٹے پر یعنی وہ کنڈیشن کا شکار نہیں ہوا تو اس کو نیچر کہہ رہا ہوں وہ سیدھے سیدھے پر آراد میں جائے گا جیسا ایک حدیث میں آتا ہے لیکن جس نے جو کنڈیشن اس کو پیدا کیا تب اس کی لئے پر آراد ہوگی تو پر آراد کا جو عقیدہ ہے وہ اس کو اگر میں سیورائز کروں تو یہی کہوں گا کہ مسٹر نیچر کے لئے پر آراد ہے اور وہ جو کنڈیشن کے ساتھ مرے وہ پر آراد سے محروم کر دی جائیں گے بلہ ہے کہ وہ اپنے کو دی کر نیچر کر کے لوٹیں اس حالت کے طرف جس میں کہ خدا نے انہیں پیدا کیا تھا یہ ہے ایک یعنی سمپل ڈسکرپشن خدا کے کریشن پلان کا